اللہم صلی و سلیم و بارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بیان کے سلسلے میں ہم نے کئی دروس کیے ہیں آج ہم قیامت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قیامت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ جو ہے وہ قاف ہے واو ہے اور میمی اور یہ موت کے بعد اٹھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مرتضی الزبیدی اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ اس کا مزدر مخلوق کا قبروں میں سے ایک بارگی کھڑا ہونا ہے مرتضی الزبیدی نے تاج العروس من جواہر قاموس میں اس کی یہ تشریح بیان کی ہے اسی طرح ابن منصور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ روز قیامت سے مراد وہ دن ہے جس دن مخلوق اپنے زندہ و جعوید رب کے سامنے کھڑی ہوئی امام راغب اسفہانی اس کا استلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے معنی انسان کی یک بارگی قیام یعنی کھڑے ہونے کے ہیں اور قیامت کے یک بار کی وقوع پذیر ہونے پر تمبیح کرنے کے لئے لفظ قیام کے آخر میں تا یعنی کہ گول والا جو تا ہوتا ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے قیامہ مفتی محمد شفیع وقوع قیامت کی عقلی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیامت کا آنا اور حساب و کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا یہ سب عقلا ضروری ہے کیونکہ اس کا دنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو عموماً فجور اور بدکاری اور ظلم اور چوری اور ڈاکازنی وغیرہ ہیں یہ سب نفع میں رہتے ہیں بظاہر تو تو ایک چور اور ڈاکو کو ایک رات میں بعض اوقات اتنا مال میں جاتا ہے کہ شریف آدمی ساری زندگی میں بھی اتنا نہیں کما پاتا پھر وہ نہ خوف خدا اور آخرت کو جانتا ہے نہ کسی شرم و حیاء کو مانتا ہے اپنے نفس کی خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کرتا ہے اور نیک آدمی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور شرم و حیاء میں بھی رہتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے زمانے میں بدکار بدمعاش کامیاب اور نیک شریف آدمی کا کوئی نام و نشان بھی نظر نہیں آتا کامیابی کے زمرے میں تو اب اگر آگے بھی کوئی وقت ایسا نہ آئے جس میں نیک کو اچھا بدلہ ملے اور بد کو کوئی سزا نہ ملے تو پھر تو یہ نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے عادلانہ نہ ہوا بے مانی ہو گیا تو اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے یہ دنیا میں زندگی جو ہے ایک ٹیسٹ کے طور پر بنائی ہے اور اس ٹیسٹ میں جو پورا ہوگا اس کے لیے پھر آئندہ آنے والے مرحلے میں کامیابی ہے اور جو یہاں پر فیل ہوگا اس کو آئندہ آنے والے مرحلے میں فیل ہونا ہوگا اچھا یہاں کا فیل ہونا کیا ہے یہاں کا فیل ہونا یہ ہے کہ حدود جو اللہ عز و جل نے بنائے ہیں اس کو توڑا جائے اور اس کی نافرمانی کی جائے تو بظاہر تو ہو سکتا ہے وہ آدمی آپ کو ہر چیز سے مالا مال نظر آئے لیکن اصل میں وہ فیل ہو گیا اور بظاہر جو یہاں پر شخص کامیاب نظر نہیں آتا لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب ہے تو وہ شخص پاس ہو جاتا ہے تو یہ سمرائز میں نے اس بات کو کیا آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کیا جو مفتی محمد شفی صاحب نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے تو یہ قیامت کے زمن میں کچھ تفصیلات لغوی اور استلاحی اور عقلی دلائل کے تحت آتی ہیں کہ قیامت جو ہے کسے کہتے ہیں